بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے لگے ہیں آلو پالک اس کے لئے میں نے ایک کلو آلو لیا انہیں کیوگز میں کاٹ کے دھو کے میں نے سٹینر میں رکھ دیا ایک میڈیوم سائز کا بڑا پیاس لیا اس کو سلائسز میں کاٹ لیا یہ بھر کے میں نے ہری مرچیں اس لئے لیا کہ یہ پالک اور آلو دونوں میں ہم نے صرف ہری مرچیں ہی ڈال لیا ہم نے نہ لال مرڈ ڈال لیا نہ کالی ڈال لیا اسی سے ہم فلیور لے کر آئیں گے اس لئے یہ آپ کو زیادہ لگ رہی ہیں چار میں نے ٹماٹر لے لیا میڈیوم سائز کے انہیں کاٹ لیا ایک ٹیبل سپون میں نے سفیت زیرے کا لیا لسن کی کلیاں لی آٹھ دس ان کو میں کدوکش کر لوں گی اس کے بعد نامک حلدی کٹاوہ دھنیا اور پیساوہ دھنیا یہ ہمارے سپائسز میں یوز ہوں گے اور پالک دو کلو پالک اسے میں نے پتے ہٹا کے اس کو کٹ کے ڈیٹھ کلو جتنی رہ گئی اس کو میں نے بلانچ کر لیا پانی بوائل کر کے ایک کب جتنا اس میں میں نے پالک ڈال کے بوائل کر لی ہلکی سی وہ اس لئے کہ اگر ہم اس کو رکھتے ہیں تو پھر یہ مرجھا کے بد مزا ہو جاتی ہے کرسپی کرنچی ہو تب ہی اس کو پکانا چاہیے یہ میں نے اس کو بوائل کر لیا اب میں اگلا پروسیجر دکھاؤں گی بلینڈر میں بلینڈر میں ڈالیں گے اس کو میں بلینڈ کروں گی اور پیس کے پھر ایک سائیڈ پر رکھ لوں گی بس بہت باریک نہیں ہم نے کرنی موٹی موٹی سی رکھنی ہے اس کو ہم نکال لیں گے ہم اب دوسرا بیٹ باقی کی بچیوی پالک اس میں ڈال کے پیس لیں گے یہ باقی کی پالک ہے ہم اب اس میں بلینڈر میں ڈالیں گے اور یہ ساری کی ساری اس میں ڈال جائے گی اور باقی کی بچیوی مرچے میں اس میں ڈالوں گی اور ہم اسے پیس کے دکھو یہ ساری پالک اس میں آگئی ہری مرچے بچیوی بھی میں نے ڈال لیں اب اس کو بھی میں بلینڈ کروں گی اس ہی میں ہم ڈال لیں گے یہ بھی یہ کدو کش کروں گی میں لسن اس میں کدو کش کر کے اس میں لسن ڈالا ساتھ اس میں پالک میں گھی زیادہ ڈالتا ہے گھی یا تیل آپ ڈالیں میں تیل ہی ڈالوں گے اس کو میں فرائی کروں گی گولڈن ہونے تک لسن دیکھیں مارا گولڈن ہونے شروع ہو گیا اب یہ زیرا ڈالیں اس میں زیرا ڈالن ہو جائے گا تو پھر میں پیاس ڈالوں گے پیاس ہم ہلکے سے سوتے کریں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا پھر ہم ٹماٹر ڈالیں گے ہلکے سے ہمارے پیاس یہ دیکھیں سوفٹ ہوئے ہیں اب ٹماٹر ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اپنے بیسک مسائلے ڈالیں گے اس میں جو جو ہم نے ڈالنے ہوگی ممک ایک چمچ خوش ڈھنیا ایک چمچ بلکل لیول کیا ہوا حلدی half tea spoon کٹاوہ دنیا موٹا دردرا وہ بھی ایک چمچ یہ ڈال کے ہم اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھیں گے تاکہ اس ٹماٹر مارے تھوڑے سے سوتھ ہو کے گل جائیں اس کے بعد پھر ہم اس میں آلو ڈال دیں گے اس کو ہم ہلکی آنچ پہ ڈھک کے رکھیں گے ٹماٹر ہمارے کسی حد تک سوسٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے ان کو ہلکا سا بھرن کے ہم دم پہ رکھیں گے اور ساتھی ہم پالک بھی ڈال دیں گے پالک ایز ریکوائر میں ڈال دیں گے کیونکہ ساری ہمارے لیے زیادہ ہوگی تو آدھی میں بچا لوں گی اور فریز کر دوں گی اسے اور آدھی میں نے اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے اب ہم اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ لیں گے پالک بھی پک جائے گی میں سالے بھی رچ جائیں گے اور آلو بھی اسی میں گل جائیں گے پندرہ میٹ کے بعد ملتے ہیں آلو دیکھیں ہمارے گل چکے ہیں آلو گل چکے ہیں اب اس کا بھی پانی تھوڑا سا اور ہم کشک کریں گے اب ہم اس میں گھر کی دودھ کی اتری بھی جو بھلائی ہوتی ہے وہ میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون بس اس کو مکس کروں گی اور پھر ہلکی آنچ پہ اس کو کرنے کشک ہونے کے لیے پانی اس کا رکھ دوں گی دس منٹ کے بعد پھر ملتے ہیں تاکہ یہ پانی کشک ہوجے اس کے بعد میں آپ کو اس کی پھر دکھتے ہیں آلو پالک پیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت مزیدار بہت شاندار اس کا کلر دیکھیں آپ اور اس کا فلیور دیکھیں آپ آپ اس کو خشکے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور تندوری روٹی اور گھر کی پھلکے کے ساتھ تو بہت ہی مزا دیتی ہلکا سا اس پہ گھی چکڑیں پکانے کے بعد اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اس کو سرب کریں ہمارے آلو پالک پیار ہیں سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہیں سرب کرتے ہوئے باؤل میں ڈال کے میں نے درمیان میں بلکل مکھن کا پیڑا رکھ دیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں شکریہ